میں آپ کا سواگت سواستر سمندی چرچہ میں ہومیوپیتک میں ایک دوا جس کا نام ہے کیو بیبا یہ دوا چھوٹی ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے ہومیوپیتک میں کوئی دوا چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی بہت بڑی ہے تو وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں لکسن بیٹھ جائے وہی دوا بڑی ہوتی ہے یہ جو دوا ہے اس کا مکہ جو کاریہ ہے تو آپ اور ہم جب پیساپ کرتے ہیں تو پیساپ کی جو نلی کا ہے ان کی جلیوں کے اندر کوئی وکار اتپن ہونے سے پیساپ کرنے میں کٹھنائی وغیرہ کہیں سمجھائیں ہوتی ہے اس کی یہ اچھی دوا ہے پیساپ کی نلی کی سلیسمک جلیوں پر کیوں بے واعصدی کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی پیساپ کی نلی میں جلن ہونا انڈکوٹس میں سوجن آنا سوجاک پیساپ میں کھون آنا مسانے میں جلن سوٹی بچیوں کو ہونے والا پردر روگ آدھی روگوں کے لکشنوں میں یہ اوستی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ ویبین لکشنوں کے اندر بھی کیو بے بہت بہت بڑیا کام کرتی ہے جیسے ہیں پیساپ پیساپ سے سمندت پیساپ کرنے کے راستے میں بہت جلن ہونے کے ساتھ جیادہ ماترہ میں سلیسمہ آنا خاص کر کے اس تریوں میں پیساپ کرنے کے بعد بہت تیز درد ہونا اور پیساپ کرنے کے راستے میں شکڑن آنا پیساپ کے ساتھ خون آنا پیساپ کی نلی میں جلن ہونا آدھی مطر روگوں کے لکشنوں کے آدار پر روگی کو کیوں بے با اس دی جینے سے آرام ملتا ہے سوانس سے سمندت لکشن ناک اور گلے میں جلن ہونا اس کے ساتھ ہی بلگم کا بدبو کے ساتھ آنا ناک کے اندر سے ہر سمیہ سراو ہوتے رہنا آواز ساپ نہ نکلنا آدھی سانس کے روگوں کے لکشنوں میں روگی کو کیوں بے با اس دی کا سیون کرانے سے آرام ملتا ہے اس کی تلنا کوکر بیٹا سے کوپیوا سے اور پائپر سے اور سندل سے کیوں وہ باقی تلنا کی جا سکتی ہے اس کی ماترہ اور شدی کی دوسری اور تیسری سکتی روگی کو دینے سے لاب ملتا ہے یعنی کی تیس پوٹنسی دن میں تین بار آپ دے سکتے ہیں دس پان دن باقی ڈاکٹر سے رائے کریں یہ دواء بہت ہی کام کی دواء ہے جن کو اس طرح کی ایک پیساب کی یہ پروبلم ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی عدواء ہے